شاز روان شاز روان سے مراد کعبہ شریف کی تینوں سمت میں جو زمین سے ملی ہوئی ڈلوان منڈری ہے وہ ہے کعبہ شریف کی چوتھی سمت یعنی حتیم میں یہ منڈری نہیں ہے بلکہ سمت میں ابری ہوئی معمولی سی جگہ ہے وہ کعبہ ہی کا حصہ ہے اس شاز روان میں جو پتھر لگا ہوا ہے وہ نہیت امدہ قسم کا سنگ مرمر ہے شاز روان کی بلندی متعف سے تقریباً اٹھ سٹھ سے ستتر سنٹی میٹر کے درمیان ہے اور اس کی چڑھائی تقریباً چون سے بہتر سنٹی میٹر کے درمیان ہے شافات کے دور میں جب چودہ سو سترہ ہجری میں بیت اللہ شریف کی تجدید و ترمیم ہوئی اسی وقت شاز روان کا تجدیدی و ترمیمی کام بھی ہوا شاز روان کے بارے میں کچھ علماء کے درمیان اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں شاز روان یہ کعبہ کی اس اصل دیواروں کا حصہ ہے جب یہ دیواریں قوائد ابراہیم علیہ السلام پر قائم تھیں پھر قریش نے کعبہ شریف کو چھوٹا کر دیا اور یہ شاز روان کی جگہ باہر رہے گی اس لیے بعض فقہہ نے فرمایا ہے کہ اگر شاز روان سے تواف کیا جائے تو تواف درست نہ ہوگا اس لیے کہ شاز روان کعبہ کی اصل میں سے ہے شاز روان کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ کعبہ شریف کی دیواروں کی پختگی کے لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ شاز روان بنوایا تھا تاکہ پانی کعبہ شریف کی دیواروں میں سرائط نہ کر سکے نیز یہ کہ تواف کرنے والے کعبہ پر پڑے پردے سے چمٹ کر اس کو خراب نہ کر سکے اور بیڑ کے وقت لوگوں کے جسم بھی کعبہ شریف کی دیواروں سے دور رہیں اسی شاز روان کے اندر لوہے کیا سے ہلکے کڑے نصب کیے گئے ہیں جس میں غلاف کعبہ کی رسیاں باندھی جاتی ہیں